سلام علیکم سٹوئنٹس کیسے آپ سب ٹھکٹاک ہیں آپ دیکھنے چینس سر وکار وحید کافی زادی گرلز اس ٹیم میں ایک امید کی کرنے میں بیٹھی بھی کہ پاکستان ایف وز میں اسسسٹن میڈیکل سیلیکٹ ہو جائیں اور لڑکیوں کی خواہش ہے کہ وہ ایروٹیٹ سیلیکٹ ہو جائیں اور سیلیکٹ ہونے کے بعد وہ جو ان سے اپنے فابر کو پورا کریں کیونکہ میں نے کافی پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ایف وز کی جوپس آنے والی ہیں پھر وہ جوپس آسا سر ڈلے ہونے شروع ہو گی یہ جوپس سبتمبر اکتوبر میں اسپیکٹیٹ تھی پھر نومبر میں پھر دسمبر میں اور آفٹر آل جنری میں یہ سیلس آگی کچھ بچوں کا ٹیسٹ کی جلدی ہے کچھ کی لیٹ ہے جن کی لیٹ ہے وہ ایک کام لازمی کریں پہلے تو اس لئے ہم یہ ویڈیو کو تسلیف سے آرام سون سے سنیں تاکہ ذہن میں رہے اگر جن بچوں کا ٹیسٹ لیٹ ہے وہ ایک کام یہ کریں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا ٹیچر ہے یا ایسا کوئی دوست ہے جس کا ٹیسٹ ان سے پہلے ہے تو کنڈیو اس کا فون نمبر لے لیں جیسے وہ ٹیسٹ دے کے آئے یعنی کہ وہ فیل ہو کے آئے یا پاس ہو کے اس کے بعد جائیں اور جا کے پوچھیں کہ بھائی اس پر اس سوال کس قسم کیا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اس طرح کی سوال آ جائیں گے لیکن اس سے کافیت تک قریب آ جائیں گے تو ہمارے پاس تو بے انتہا بچیوں کی اپنے ریسٹیشن بھی کی ہیں اور بے انتہا بچیاں اور بچیاں ہمارے پاس اپلائی کر رہے ہیں تو ہم تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ پیپر میں کس طرح کی سوال آ رہے ہیں نیکس ویڈیو آپ کو بہت جلد ملے گی جس میں ہمیں یہ بتا دوں گا کہ اس بارے جو پیپر ہوا اس میں سوال کون سے آئے تھے تاکہ وہ بچوں کے لئے فائدہ مند ہو جائیں ان کے لئے پہلے اس ایئر فورس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں جو اسسٹنٹ میڈیکل پہ ہوتی ہیں ان کی جاپ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ یہ ایسسٹنٹ جاپ کرتی ہیں اور انہیں وہ آگے جا کے ایف ایسی اور بی ایسی میڈیکل خود پڑھاتے ہیں سمجھا رہی مصبہ ایف ایسی اور بی ایسی وہ خود پڑھاتے ہیں بچوں کو وہ پڑھنا نہیں پڑھتا ایسی ہوکے بیٹھو آپ نہیں آرہی ہاں آپ نہیں آرہے کیا ہم نے کرنا اچھا اس کے بعد دوسرا پرنٹ جو پاکستان اے فورس میں ایروپٹیٹ جاتے ہیں لڑکے ٹھیک ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ ٹیکنیشن ہوتے ہیں یا ایروپٹیٹ میں برانچیز ہوتی ہیں اکاؤنٹ برانچ ہوگی لوجسٹری برانچ ہوگی ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ برانچیز ہوتی ہیں جہاں پر انہیں شفٹ کیا جاتا ہے اس میں سہلی پیکش کتنا ہوتا ہے یہ بڑا ایک ایپورٹنٹ کوئسسن ہے کہ کل ایک لڑکی نے میں سے سوال کر دیا کہ سہلی کتنی ہوتی ہے سہلی کم ازادی ہے بیٹا اس میں سہلی within the one year آپ کی فورٹی پلس چلی آتی ہے لیکن فورٹی ٹھوزن سہلی جو ہے وہ ایک قسم کی کمیٹی ہے اور ہنڈر پرشن آپ کی بچہ دی بچہ تا ہے کیوں ریش آپ کی فری کھانا آپ کا فری مابب کا علاج فری بچوں کی سٹیڈی وغیرہ فری راشن فری اتنی چیزیں آپ کو فری نہیں ہیں ساری کے ساری جو فورٹی ٹھوزن آپ کو ملے گا اس کے آپ کپڑے بناو لیپ ٹپ لو سہر کرنے جاؤ یا مری جاؤ جو مرضی کرو کوئی منع نہیں کرے گا سال میں ایک سو بیٹ چھوٹیاں کتنی ایک سو بیٹ چھوٹیاں اور یہ سیلیکٹ ہونے کے لیے کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے ریفرنس کو تلاش کرنے مجھ جاؤ میں پر جتنی بچیوں اور بچے تیاری کرتے ہیں میں انہیں ایک چیز بتاتا ہوں کہ ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے ہم آتے ہیں انیشیل تیسٹ کی طرف اب انیشیل تیسٹ کیا کریٹری ہے انیشیل تیسٹ میں سب سے اپورٹن چیز ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھی کیا ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینج نہیں ہو پاتا پیپر آپ کو آتا ہوگا میں نے بک دی دی ہے پوری دکھائیں بک میں دکھاتا نہیں ہوں لیکن آج میں دکھا رہا ہوں ریٹل نہیں بتا رہا یہ دیکھیں اس طرح کی تصویر ہے یہ بک دی دی اور میں نے کہا کہ میں نے اسے پہلا رول کیا بتایا کتنے کتنے مینٹ میں پانچ مینٹ میں یعنی فائی میٹس میں اگر آپ تھرٹی کوئیسنس سال کر سکتے ہیں اب آپ کہیں گے سر ہماری کوپی پہ تو آرڈی پہلے سالک ہوئے ہیں اب ہم کیا کریں دن آپ نے اسے دوبارہ سالک کرنا ہے وہ سالک کرتے ہوئے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سالک نہیں ہوئے اور آپ نے ہر ایک کی ریزن بتانی ہے جس نے آپ نے ریزن بتائی کہ وہ تھا وہ لائن تھی دن دو لائنے ہوگی دن ٹھرڈ لائن بلیک تھی ایک اور فورڈ لائن دو بلیک لائن ہو جائیں گی کیونکہ وہ دو دو لائن سیم کررکی جا رہی ہیں اس طرح کر کے آپ اسے کیا کرو گے بنا لوگے اگر آپ کے بس ایک پکچر ہے اس میں ایک ایرو اوپر ہے دوسرے ایرو نیچے ہے پھر تیسرا جہاں چلے گا چوتھا اس سے اوپر چلا جائے گا اس طرح کر کے آپ دیکھ لوگے اگر تین رو تین کولا میں تو آپ کس میں دیکھو گے کروس میں دیکھو گے کس میں دیکھو گ ہے تو اپنی رائٹ سر والی پکچر کو میچ کرو گے اور پھر دیکھو گے اور ریسٹ کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے آپ کو نہیں لکھا لکھو ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہاں اب آیا ہے دماغ چلا ہے تو میں روایت نہیں کیا نا ریسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ریسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں سمجھ آگیا اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ نووبر نوبر میں ٹائم سپیڈ یعنی ایک باری پڑھنا ہے سمجھ آئے نہ مار کر دینا دن آگے موف چل جانا ہے ڈو تین باری پڑھنا ہے اگر میں آگیں فیجس کیوچسن اب بائوں کیوچسن اور انگلیش کے اوپنے نکال لینا ہے پانچ سال ہے، کتنے ہیں ہوتہ پیپر آپ نے نکال لینا ہے لکھ لیں انگلیش کا نائنھ، ٹین، آئی اگر آپ نے دونلوڈ کرنا ہے دونلوڈ کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بھائی ایک تو میزے کہتا ہے تو سنڈ کرو خود بھی کر سکتے ہو گوگل پہ لکھو کلاس ٹائنٹ انگلیش اور پیپر مل جائیں گی ایمیجیز میں جا کے وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کرو اور اس میں جتنے ایکٹویس پیسیفیز ڈیکٹ انڈٹ اور پرپوزشن دیوئی ہے میں چیپٹر والے کوئیسن کی بات نہیں کر رہا کہ پیٹوڈیزم کیا ہوتا ہے وہ کیا تھا وہ کیا تھا سمجھا رہی ہے بیٹا ذرا تیز بول رہا ہوں ہمیں سمجھا رہی ہے کیا میں نے کہا ایکٹویس پیسیفیز ڈیکٹ انڈٹ اور اردو کی انگلیش ٹھیک ہے اس طرح کے پیغرافز وہ آپ کو آنے ایڈیم سپیر آو دی ورڈ جو اور پیپر میں دیوئے سے وہی یاد کر کے چلو جو جو جار وہی سے سارا کچھ آجے گا سمجھا رہی ہے کہیں اور سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ گوڑیا میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایکٹویس پیسیفیز کیا ایکٹویس پیسیفیز کی بار میں ویڈیو تو نہیں بنا سکتا لیکن اس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ہمیں ایکٹویس پیسیفیز یہ ہوتا ہے ایکٹویس سبجیکٹ ورڈ اوبجیکٹ پھر ایکٹویس میں اوبجیکٹ پہلے آجے گا ورڈ وہی پہ رہ گا اور سبجیکٹ اینڈ پہ چلا جائے گا جاتا ہی یا تو پھر وہ ہی ہم ہو جائے گا ہی یا تو ہر ہو جائے گا دی یا تو دیر ہو جائے گا میں کوشش کروں گا کہ اگر دوبارہ میٹنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کسی سٹورنٹ کے ساتھ تو میں سیڈیڈو کو ایک ویڈیو بنا دوں گا پیپوزیشن پہ ایکٹویس پیسیفیز پہ ڈیکٹن ڈیکٹ پہ اس کی ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا اور ایک ویڈیو بنا دوں گا میں فیزیکس پہ لیدہ سے اور ایک ویڈیو لیدہ سے بنا دوں گا میں بائیو پہ تاکہ ایزی ہو جائے بیٹا پھر کوشش کرنیے کہ اس ویڈیو بن جائے تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو جائے اچھا میں سب سے ملاقات نہیں کرتا یہ کوئیسن بڑا زیادہ پوچھا جاتا ہے بیٹا یہ بچی یہ بیٹھی ہے یہ جانتی ہے کہ سر کی لائف کتنی بیزی ہے اور اب آپ سوچیں گے کہ میں نے اسے ٹائم کیوں دیا آپ سب کو ٹائم کیوں نہیں دیا آہ شورٹ فرم میں یہ بتاؤں کہ اس کے فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور غزبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرم ہے کہ جو جتیم ہو کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس پر بہت کرم فرماتا ہے جب میری پہلے اسے ملاقات ہوتی تھی تو میں نے ایسے اس ٹائم میں کہہ دیتے کہ بیٹا تم میری بیٹی ہو اور کسی مقام تک پہنچنا اور پہنچ کے ملزے تک پہنچ کے میں یوں فون کرنا کہ سر آج میں اس مقام بیٹیوز آپ کو مل رہی ہیں تاکہ آپ لوگ بھی تیاری کر کے سیلیکٹ ہو سکیں تو زیر میں رکھا کریں میری سارے برابر ہیں لیکن کچھ بچے شپیشل ہوتے ہیں جنہیں شپیشل ٹائم دینا چاہیے اور بنتا ہے ان کا ٹائم رائٹ اور میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ دوبارہ جب ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو تو میں اس کا چیرہ دکھاؤں اور یہ چیرہ دیکھا ہوں گا اور پھر یہ بولے گی کہ سر آج میں سٹرونی ریکمینڈڈ اور میں ٹرینک پہ جا رہی ہوں اور یہ سب کچھ کون کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا کون کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا اس باب کو دل و دماغ میں رکھنا ہے اب آئی ایٹی فیزیس کی طرف پاہیں فیزیس کا نامل بتا رہا ہوں ہوں وقت دے رہا ہوں فیزیس کے جو فرملے ہیں فورس کا نیوٹن کا ٹھیک ہے انسٹا کے جتنے فرملے وہ سارے کے سارے آپ نے یاد کر لینے ہیں فیزیس کی ڈیفنیشن گروسری جو بک کے اینڈ پہ گروسری دی ہوتی ہے انہیں پڑھ لینا آپ نے ٹھیک ہے اور ان سب کا اپنے کیا کرنا ہے روایز کرنا ہے اب ذہن میں اکھنا سپیڈ تیز اور اکڈیمی امریکہ سپیڈ کو سلو کرنا ہے اور وہاں پہ لکھا واجہ کا پاس اور اس پر آپ کے نیکسٹی ہوگا میڈیکل یہ بات دماغ میں بٹھا لیں آپ لوگ بائیز ان گرلز اس بات کو ذہن میں رکھیں اگر آپ کے کان گندے ہیں یا آپ کی نوز گندی ہے یا آپ کے ٹیز صحیح صاف نہیں ہے آپ کے ٹونسی گلم کا مسئلہ ہے یا آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی بھی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچ جاؤ گئے وہاں پر تو بچنے کے تو ہزار کرکے بھی ہیں لیکن اپنے آپ کو پیک ایفک اور میڈیکل بورٹ تف ہوتا ہے یہ جو پہلا میڈیکل ہوگا آپ لوگ ہوگا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں میں نا اس ٹاپلی میں بات نہیں کرتا ویڈیو نہیں بناتا لیکن بہت ساتھی گرلز اور وائس کے اسمس آتے ہیں یہ بھی ہمیں تھوڑا سا ہنٹ دے دیں تو میں آج چلو پانچ ہنٹ دے دیتا ہوں لیکن یہ سیکرٹ ہنٹ ہیں میں کھل کے نہیں بولوں گا لیکن شورٹ فارم میں بولوں گا آپ کو سمجھا دے گا پہلا پوائنٹ نہا کے جائے گا دوسرا پوائنٹ کان وہ ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں وہ سٹک کیا کہ روئی لگی ہوتی ہے پتہ ہے نا وہ روئی لگی اس سے کان وغیرہ ساف کر کے اسے نوز ساف کر کے ہاں کوٹن لگی وہ ساف کر کے ٹھیک ہے دین آپ نے جانا ہے اور کوشش کہنا ہے کہ پرفیوم لگا کے جائیں اور اپنے آپ کو نیٹین کر کے جائیں اور یہ بات مینٹلی تو پر پرپیر ہو کے جائیں کہ آپ میڈیکل ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں آپ بزاگ کرنے نہیں جا رہے ہیں وہاں پر رائٹ اور میڈیکل ٹیسٹ جیسا بھی ہوگا کریں گا اس کے لیے میں کچھ ہنٹ دیتا ہوں کہ جب آپ کی ہائٹ میں یہ ہو تو تو کوشش کریں کہ آپ نے سانس کھینچ لینا ہے آپ ہائٹ کا کہہ رہے تھے نہیں یہ دیکھو اس طرح کھینچ ہوگا تو ایک دو انچ کا فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے جسم پر دوسرا پوائنٹ کوشش کریں بائیس کے جم وغیرہ جوہیں نہ کریں ویسی گرد میں وردش کریں جس سے چیز صحیح ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی آئیسٹ جب وہ چیک کر رہے ہوں گا ہی لے دیکھو جس میں جب اس آنکھ پر وہ کہیں گے ہاتھ رکھ دو تو آپ نے اوپر اور نیچے ہاتھ رکھنا ہے اسے دبانا نہیں ہے پتہ ہے نا آپ نے اے بی سی پڑ دینی ہے then اس پر بھی ہاتھ رکھنا ہے اس پر بچے کیا وہ کہہ گا ہاتھ رکھو بچے اس آنکھ کو دبا دیں گے اگر دبانے کو جیسے یہ آنکھ کھول گیا آپ کو یہ چیز کیانا درہائی گی دوندلا ٹھیک ہے تو پھر آپ سے وہ چیز نہیں ہو پائے گی تو اس بات کو ذہنہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیز کو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے اگلا پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ رننگ نہیں ہے رننگ نہیں ہے کچھ ہو جو بچوں دھوڑنا دھوڑنا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بابا کتنے رسے پہلے فوت ہوئے تھے آپ کے تیرہ سال ہوگی تو تیرہ سال بابا کے بغیر جینا مشکل ہے نا اللہ تعالیٰ رزریہ بنائے گا رستہ بنائے گا سب کچھ کرے گا انشاءاللہ سلیکٹ ہونا ہے سمجھ جائے بڑی مشکل سے موقع ملائے میں اپلائے کرنے گا اور ہو کے دکھائیں گے انشاءاللہ سمجھا رہی ہیں نا اور ہوتے نہیں ہیں بہتو لوگ ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں مشکلات کا اور اس بات کو جب میں رکھنا ہے کہ تمہیں میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ سبقہ کبھی اپنے سٹورنس کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں یہ سچ ہے میں نے آج کسی سٹورنس کا ساتھ نہیں چھوڑا چاہے زندگی میں جو مرضی حالات آجیں اچھا ایک اور پانٹ اگلہ ڈسکس کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تاب کلیں گے ڈیفرینس بھی کر رہا اچھا میڈیکل ہو جائے گا میڈیکل کے بعد آپ میں سے میکسیم بچے سوچیں گے کہ نیکس دے انٹرویو ہوگا لیکن یہ لوگ آپ کو بتائیں گے بھی نہیں اسی دن انٹرویو لے لیں گے اس دن کیا لیں گے انٹرویو لیں گے جو کہ بڑا ٹف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو انٹرو کی پہلے ہی کرتے رہا نا یوٹیو پہ سرچ کرو انٹرو سرکاو ویڈیو سنو فول اپ کرو نوٹ سنو لیکن ہر بندے کا انٹرویو الگ ہے وہ سب سے امپوری جیس ہے ڈریسنگ اچھے کپڑے پہن کے جانا بولنے کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سارا کچھ آپ کا اچھا ہونا چاہیے اس کے اگر بات ہوتی ہے لیسٹے لگتی ہیں لیسٹے لگی گی میٹر میں کتے ہیں پرسن نمبر ہے سیمٹی اٹھ پرسنٹ ٹھیک ہے جس بچے کے سیسٹی فائی پرسن سے اوپر میٹر میں نمبر ہے وہ یہ ٹیسٹ پاس کر رہے اور اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ سٹرونگ جی رکمند ہوگا فیضو پہ جا کے سرچ کریں وقاوید دوبارہ ملکت ہوگی دیکھتے نہیں چلنے سب وقاوید